ہم سب کی زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں زندگی بے مانی لگتی ہے اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ میں ہی کیوں یا میرا بچہ ہی کیوں یا میری بیوی کیوں یا میری بہن کیوں یا وہ جسے میں پیار کرتا ہوں وہ ہی کیوں یہ کیوں ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہماری زندگی کیوں یا وائز سے بھری پڑی ہے لیکن آج ہم اپنے بنیادی سوال یعنی وائی می کا جواب ڈھونڈیں گے اب چند دن کی بات ہے کہ میری ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس کے پاس زندہ رہنے کے لیے زیادہ وقت نہیں اور وہ خدا پر اپنا ایمان کھو چکا ہے اور جب میں نے اس سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ خدا پر ایمان کیوں نہیں رکھتا تو اس نے مجھے بڑے دکھ سے بتایا کہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے اس کا چوبیس سالہ بیٹا کینسر کی وجہ سے وفات پا گیا تھا اب یہ شخص اپنی زندگی کو بے مانی سمجھتا ہے اور اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ خدا نے اس کا بیٹا اسے کیوں چھین لیا اسی طرح مجھے ایک ضحیف اسی سال سے زیادہ عمر کا ایک کپل ملا ان کے پوتے کو قتل کر کے جنگل میں پھینک دیا گیا اور جب پولیس اس کی لاش دھونتی ہوئی جنگل تک پہنچی تو ان کا بیٹا کافی حد تک جانور کھا چکے تھے یہ ضحیف کپل یہ بڑے والدین اب تک خدا سے سوال پوچھتے ہیں کہ وائے مائی گرینڈ سن میرا پوتا ہی کیوں ان کو اپنی زندگی بے مانی لگتی ہے اسی طرح میری ملاقات ایک خاندان سے ہوئی جن کی ایک بیس یا اکیس سالہ بچی خاسپس پر تھی خاسپس اسے کہتے ہیں جہاں پر ان مریضوں کو لائے جاتے ہیں جو لا علاج ہوتے ہیں اور ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا اور یہ بچی بیس یا اکیس سال کی ہے اور اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے ایک یا دو ہفتے ہیں اور اس کے والدین اسے اڈاپٹ کر کے چائنہ سے لائے تھے اور اب یہ بچی زندہ نہیں رہ سکتی والدین پریشان ہیں ان کا وہی سوال کہ وائے مائی ڈاٹر میری بیٹی ہی کیوں زندگی بے مانی لگتی ہے یہ سمسی بھی جب سلیپ پر تھے تو انہوں نے بھی خدا سے یہی سوال کیا تھا کہ اے خداون تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے لیکن یسو مسی نے سلیپ پر ہمیں اس سوال کا جواب دیا کہ وائے ہیو فرسیکن می وائے وائے می وائے مائی چائلڈ وائے مائی لگ وان جب یسو مسی نے اپنی جان اپنی روح خدا کو سپرد کر دی مسیح خداون کے وائے کا جواب مل گیا ہم بھی جب اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو جسم اسی کے پاؤں میں گرا دیتے ہیں تو ہمارے تمام مسائل کا حل اور ہمیں اپنے تمام سوالوں کا جواب مل جاتا ہے مرہوم آرچ بیشپ آف نیو یورک بیشپ فلٹن چھین کہا کرتے تھے کہ اپنے دن کے اختتام پر ہر روز اپنے پریشانیاں اور مسائل خداون کے سپرد کر دیں اگر آپ اپنی تمام پریشانیاں خداون کے سپرد کریں گے تو خدا آپ کو بہت برکت دے گا آپ کے تمام سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے آپ کے تمام مسائل حل کا دی جائیں گے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے تمام مسائل خداون کے سپرد کریں جس طرح مسیح خداون نے سلیپ پر اپنی جان خداون کو سوپ دی اسی طرح ہم بھی اپنا آپ ہر روز خداون کو سوپ دیں تو خدا ہمارے ساتھ ہوگا خدا ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوگا گارڈ بلیس جو